موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام اسمت اللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایل سی پشاور کینٹ آج اس ٹیٹوریل کے اندر ہم کورولڈرہ اور کورولڈرہ کے اندر ہم ٹول ڈسکس کریں گے آج ہمارے پاس جو ٹول ہے وہ ہے نائف ٹول اور ایریزر ٹول ہم یہ دو ٹول ہم انشاءاللہ اس کلاس میں ہم ختم کریں گے مطلب اس پہ ہم ٹاپک کلاس لیں گے تو سب سے پہلے میرے پاس یہاں پہ کورولڈرہ میرے پاس اوپن ہے سب سے پہلے میرے پاس جو ٹول ہے وہ ہے نائف ٹول نائف کا مطلب ہے چھاکو یعنی کوئی بھی چیز اگر آپ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں ملٹیپل پارٹس پہ تو آپ کورولڈرہ میں نائف ٹول ڈیوز کریں گے تو کسی بھی اوپجک اگر آپ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں ملٹیپل پارٹ دو حصوں پہ تو آپ نائف ٹول ڈیوز کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ کو ایک کسی بھی اوپجک کا طریقہ آپ کو ڈرہ نہیں ہے تو آپ یہاں سے پہلے وہ سیکھ لیں تو سب سے پہلے میں یہاں سے ایک اوپجک ڈرہ کرتا ہوں مثال ریٹنگل میں نے یہاں سے ریٹنگل ڈرہ کیا اور ریٹنگل ڈرہ کرنے کے بعد اس کو تو میں نے یہاں سے کلر فیل کیا جو بھی کلر آپ فیل کرنا چاہتے ہو اس کے بعد یہاں سے آ جائے اور یہاں سے آپ نائف ٹول لے لیں سریٹ کر لیں یہاں سے نائف ٹول سریٹ کر لیں اور نائف ٹول کا جو ہمارے پاس جو آئیکن ہے یہ پین کی شکل میں ہیں یہ ابھی 45 اینگل میں ہیں جب یہ ہمارے پاس یہ 90 اینگل پہ کیا ہو جائے کھنورٹ ہو جائے مطلب آ جائے تو وہاں پہ آپ ایک کلک کریں اور دوسرا کلک آپ کو کہاں پہ کرنا ہے دوسرا کلک آپ کو سیکنڈ سائٹ پہ کرنا ہے مطلب سائٹ نمبر بھی پہ کرنا ہے یہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ نائف ٹول جب آپ یوز کر تو آپ جب یوز کرتے ہیں کسی بھی اپجک اگر آپ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام کرتا ہے صرف لائنوں پہ درمیان میں یہ کٹنگ وغیرہ نہیں کر سکتا تو آپ دوسرا کلک یہاں پہ کریں جہاں پہ آپ اپجک کو کاٹنا ہے تو وہاں پہ آپ جا کے اپنا موس لے کے جائیں جب آپ کے پاس نائن ٹینگل پہ کرنا ہے وہاں پہ آپ سیمپل لیپ کلک کر تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا اب جو آپ دیکھ رہے ترمیان میں جو ہمارے پاس جو ٹائنگل کی شکل میں ہمارے پاس بلیک لائن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو شیپ ایرے ٹینگل پہلہ ہمارے پاس ایک تا اب ہی ہمارے پاس دو ہو گئے آپ کو کس طرح پر چلے گا ہمارے پاس دو ہے کہ نہیں اسے پہلے آپ کی ٹو لے لیں اور پھر ٹو لے کلک کرنے کے بعد یہاں سے کوئی بھی کلر آپ کلک کریں کوئی بھی کلر پہ آپ کلک کریں تو وہ کلر آپ کی اپجک پہ آ جائے گا تو مطلب آپ دیکھیں کہ پہلے ہمارے پاس ایک ہی بلو کلر تھا ابھی ہمارے پاس بلو اور یلو دو ہو رہی ہیں تو اس طرح آپ کو کیا کرنا ہے کسی بھی اپجک آپ کو ڈیوائٹ کرنا ہے ملٹیپل پارٹس تو آپ ڈیوائٹ کر سکتے ہیں دوسرا اگزامپل میں اگر اگر آپ سرکل ہے آپ کے پاس سپوس ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈیوائٹ دو کرنا ہے دو حصوں پہ کرنا ہے تو نائف ٹول کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ نائف ٹول یہاں سے دے رہیں اور ایک کلک یہاں پہ کریں اگر آپ کے پاس جو لائن ہے وہ سیدھا نہیں آ رہا تو آپ کنٹرول دبا کر آپ سیدھا لائن بھی دوا کر سکتے ہیں کی بورڈ سے آپ کیا دب آئے کنٹرول سے آپ سیدھا لائن بھی آپ درو کر سکتے ہیں آپ کے پاس سرکل کتنے ہو گئے دو حصوں پہ دو حصوں پہ نائف ٹول کی مجد سے یہ تو ہمارے پاس جناب نائف ٹول کی سٹریٹ کٹنگ اگر آپ فری کٹنگ کرنا چاہتے ہیں میں فری موشن کٹنگ کرنا چاہتا تو وہ بے کس طرح کر سکتا ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سمپل سے کسی بھی سائٹ کسی بھی لائن پہ آپ کلک کریں اور کلک کو آپ چھوڑنا نہیں ہے کلک پہ آپ لے کلک پہ آپ ہول کرنے اپنا موش کیا کریں مطلب موس کریں جس طرح آپ چاہتے ہو اور جب آپ ختم کرنا چاہتے تو وہاں کیا کریں آپ دوبارہ کسی بھی لائن کے اوپر اپنا موش لے کر جائے اور کلک کر تو آپ کے پاس اوچی گروہ اس طرح بن جائے گا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسے آپ مطلب قسم شایب وغیرہ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اپنی مائن کے مطابق تو یہ ہمارے پاس جناب نائف ٹول کی فانکشنز تو امید ہے کہ آپ اس پہ آپ سمجھ جاؤ گے مطلب سمجھ گئے ٹھیک ہے نائف ٹول کا مطلب کیا ہے نائف ٹول ہمارے پاس ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی اوبجک کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں دو حصوں پہ یا اسے زیادہ تو اس کے لئے ہم نائف ٹول یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ٹول ہے وہ ہے ایریزر ٹول ایریزر ٹول میں ہمارے پاس دو ایک قسم کی ایریزم ہم کرتے ہیں ایک سرکل کی طرح اور دوسرا ہم ریکٹینگل کی طرح ہم کر سکتے ہیں اب یہ ریکٹینگل بن گیا اب یہاں پروپٹی بار سے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم سرکل بھی لے سکتے ہیں اگر یہ سرکل کا جو سائز یہ بہت بڑا ہے اسے کہتے ہیں تکنیس تو یہاں سے آپ سائز کو کم اور جدہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھو آپ کے پاس سائز کیا ہوگے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس ایک اوبجیکٹ ہے مثال اس طرح اگر میں اوبجیکٹ ایریزم کرنا چاہتا ہوں کچھ جگہ میں ہتم کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کیا لیں گے ایریزر ٹول لیں گے اس کی شورٹ کٹ ہے کنٹرول ایکس ٹھیک ہے دیکھو آپ اس سرکل کے اندر ہمارے پاس ایک بلیک بٹن ایک بلیک ایسا ڈاٹ ہے آپ کے پاس تو وہ ڈاٹ آپ جہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں دیکھو ایریزر ٹول ہمارے پاس اس کا ایک ایونٹ فورشلٹی ہمارے پاس یہ بھی ہے یہ سائیڈوں بھی کٹنگ کرتا ہے مطلب سائیڈ سے بھی ایریزنگ کرتا ہے اور میڈل سے بھی ایریزنگ کر سکتا ہے تو آپ دونوں کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں مثال اس طرح کوئی بھی اپجک آپ اس طرح کوئی بھی شیپ آپ اس کے ذریعے بنا سکتے ہیں مثال طور پر یہاں سے میں ایک ریکٹنگر لے لوں سپورش اس طرح اس کو میں نے یہاں سے کلر فیل کیا اور کلر فیل کرنے کے بعد اس میں ایک دیزائن میں کرنا چاہتا ہوں فریم وغیرہ تو آپ یہاں سے ایریزر ٹول لے لیں اور یہاں پہ ایک کلک دبل کلک اور یہاں پہ آپ دبل کلک آپ نے اس طرح ایک صورت سا ڈیزائن بنایا جائے اس کے اندر آپ کلر بھی فیل کر سکتے ہیں تصویر بھی آپ کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے پاس فلکسوں میں ہم یوز کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ایریزنگ ہمارے پاس ایریزنگ اگر آپ ریکٹنگل کی طرح ایریزنگ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کی طرح کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ ایریزر ٹول لے لیں اور ایریزر ٹول لینے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ایریزنگل یا سرکل یا سکوئر ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں ایک کلک اور یہاں پہ دیکھو اگر آپ ایک فنگل بلکل چیزا نہیں آرہا تو آپ کنٹرول دبا کر بلکل آپ سٹریٹ کٹنگ بھی کر سکتے ہیں ایک خوبصورت سا آپ ایک فریم بھی بنا سکتے ہیں اس کے ذریعے یہاں تک تک لے رہے ہیں تو یہ آج کا ہمارا پاس کیا تھا لیکچر تھا ایریزر ٹول اور نائف ٹول انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں ملیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کی تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ میبیل آئیکن کو دبا کر تاکہ نیو ڈیٹیفریشن آپ کو آ جائے اور اپنے دعاوں میں یاد رکھ لیں ویدیو نیوام پرناکستی آ یاد یاد аться موسیقی